کوئی کفیل ہو کوئی وقیل ہو تو یہ شخص نے لگا کہ یہاں میں کس کو جانم پکھوں کس کو میں کفیل اور وقیل بنا ہوں کفا بللہ ری وقیلہ کفا بللہ ری کفیلہ میرے اور آپ کے دردان کس معاملے میں بھی اللہ کافیل ہو اس شخص نے کہا یہ دو دو باتیں میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کہ ہزار دینار اس کو دیئے تحریر ہوئی ہے وقت ہے وہاں کی اتنے وقت کے اندر ہاں واپس کریں گی اس شخص نے یہ کچھ چلا گیا اپنے گھر میں گیا اپنی بسی میں گیا اپنے ضرورت پوری کی یہاں تک کہ وہ وقت جو متعین ہوا تھا وہ قریب آیا اس دوران اس نے رکم کا اتضاؤں کر دیا ہزار دینار یہ لے کر یہ رکم ادا کرنے کے لیے دریا کے قریب پہنچا دیکھا کہ دریا میں تو بیانی ہے پرسات کشتی تلاش کی تو کن کشتی نہیں ہے پار جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اپنی استطاعت کی مطابق اس نے تیاری بھی کی رکم بھی پوری کی چل بھی پڑا وہاں جا کر آگے اللہ کی طرف سے رکاوٹ تھی تو اب اس نے ذائر مسائل دے کے سب کوشش کرنے کے بعد اب اس نے ایک لکڑی اٹھائی اس میں سراغ کیا یہ رکم اس سراغ میں رکھی پھر ایک پرچی لکھی دریا کے نام کہ اے دریا میرے اور اس بندے کے درمیان اللہ کی اس امان ادا کرنے کے درمیان تُو حائل ہے میں اللہ کو قواہ بناتا ہوں اور اس رکم کو تیرے حوالے کرتا ہوں قیامت کے دن میں سراغ کیا بس کوئی اس طرح کی بات لکھا وہ اس راغ کیا لکڑی دریا میں ڈال دی اور یا اللہ تُو جانتا ہے اپنے دعا کی یا اللہ تُو جانتا ہے میرے اختیار میں جو تھا میں نے کہا دیا اب میرے اور اس بندے کے درمیان میں وقیل بھی توں ہے کفیل بھی توں ہے زامن بھی توں ہے قواہ بھی توں ہے اور یہ معاملہ آپ تیرے سکھو یہ بھی تیری مخلوق میں بھی تیری مخلوق ادھر وہ شخص دوسرا اس نے کہا کہ اب بین پورا ہو گیا ہے تو کیا پتا وہ آ سکے گے نہیں تو میں چلتا ہوں جا کے اسے اپنی رقم لے لیتا ہوں تو اب وہ اپنے گھر سے چلا دریا کے پاس پہنچا دیکھا کہ اس طرف بھی دریا میں تو بیانی جو ہے تو ادھر بھی کوئی کشتی اور کوئی انتظام نہیں ہے کس طرف آنے کا تو اب وہ کچھ تھوڑا سا فکر احتمال کوشش کے بعد واپس جانے لگا اسی دوران اسے دیکھا کہ ایک لکڑی دریا کے پنارے اس کے قدموں میں آگا دریا کی موجوں پر لہروں سے اسے کہاں واپس گھر جا رہا ہوں تو یہ لکڑی اٹھاتا ہوں گھر میں دوں گا اندر کے کام آئے گی بالن کے کام آئے گی لکڑیاں جلا کر روٹی پکانا تو یہ بالن کے کام آئے گی اور اس نے وہ لکڑی اٹھائی گھر میں جا کر جب اس لکڑی کو چیرہ گیا تو اندر سے رکھوں میں دی اور ساتھ ہی وہ فکر ملا اس نے کہا کچھ عرصہ بات یہ آدمی جس نے رکھوں دوسرے کی آنا کر لی اس نے کہا وہ رکھوں تو میں نے دریانے کال دی تھی اس وقت میں نے اتنا میں وجد کے لیے اللہ کے حام عاملہ اپنا صاف کرنے کے لیے کیونکہ قادر اللہ ہے زامن اللہ ہے قبیر اللہ ہے تو میں نے وہ رکھوں اللہ کے حوالے کر دی تو اب اسباب کے درجے میں میں مقلب ہوں ظاہر شریعت کا تو اس آدمی کے رکھوں تو میں نے ذمہ باقی ہے پتہ نہیں ہو اس کو پہنچی کے لیے تو اب اس نے ہزار دینار اور لیے اس آدمی کے گھر پہنچے